اسلام علیکم بچو آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے نرانی کا ادھر کا وہ ہے تختی نمبر 11 جس کا نام ہے مرشک سپوم اس کو ہم سٹارٹ کریں گے لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بچو کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہمارے پاس ہے کہ قرآن پڑتے وقت کس جگہ پہ وقف کرنا چاہیے اور کس جگہ پہ وقف نہیں کرنا چاہیے تو یہ آج ہم پڑیں گے کہ کون سے علامات ہیں جو کہ وقف کی ہیں اور کون سے علامات جہاں پہ ملا کے پڑنا چاہیے یہ ساتھ چیزیں ہم کریں گے اس چیز کو ہم نام دیتے ہیں رموزے اقاف جو کہ قرآن مجید میں ہوتے ہیں تو بچو ٹوپیک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو آن کرنے اور آپ نے فرنز اور فیملی ممبر کو شیئر کریں تو چلو بچو اپنا ٹوپیک سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے رموزے اقاف قرآن مجید میں تو یہ ہم پڑیں گے اس کے کچھ اصول ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کس جگہ پہ آپ نے رکنا ہے کس جگہ پہ آپ نے نہیں رکنا اور کس جگہ پہ آپ نے ملا کے پڑنا ہے اور کس جگہ پہ آپ نے اگر رکنا ہے تو سانس جو ہے وہ نہیں ٹوٹن جائیے یہ سارے چیزیں ہم آج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو اس تختیر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ باتیں امپورٹن تھیں اس لئے میں آپ کو یہاں پہ دیکھے جا رہا ہوں تو اس کو پڑھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک زبان اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں کہیں نہیں ٹھہر تے ہیں کہیں کم ٹھہر تے ہیں کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے یعنی کہ ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا کم ٹھہرنا یا زیادہ ٹھہرنا یہ اس چیز کا مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کو سمجھنے میں جنب وہ آسانی ہو جاتی ہیں قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوتی ہے اس لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کے علاماتیں مقرر کر دی ہیں جن کو رموز اقاف قرآن مجید کہتے ہیں جی بچوں یہ رموز اقاف قرآن مجید ہے جس کو آپ پائنٹ اٹھ کر سکتے ہیں یعنی کہ قرآن مجید میں جہاں پہ کچھ علامات دی گئی ہیں جہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے یا نہیں ٹھہرنا ہوتا ہے ان علامات کو رموز اقاف کہتے ہیں ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہے یعنی کہ ان کا خیال رکھیں اور وہ قوم کون سے علامات ہے وہ نیچی دی گئی ہیں جیسے آپ سے پہلے یہاں بھی ایک دائرہ ہے تو اس دائرے کے پر میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں یہ حقیقت میں گول تا ہے ٹھیک ہے جو بس صورت تا لکھی جاتی ہے جہاں پہ ملوک کے آیت ختم ہو جائے بات پوری ہو جائے تو وہاں پہ جنہ یہ دائرہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ اثر میں یہ دائرہ کیا ہے یہ گول تا ہے جو بہت سے گول تا جو کہ یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی کہ یہاں پہ ٹھین نہ چاہیے ٹھیک ہے اور ٹھیننے کا وقف تام اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ شوک کرتا ہے کہ بات کرنے والا اپنی بات پوری کر چکا ہے اور اب وہ جنہ یہاں پہ ٹھین نہ چاہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے وقف تام یعنی اس پہ ٹھین نہ چاہیے اب دا تو نہیں لکھی جاتی چھوٹا سا ہلکا ڈال دیا جاتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں ٹھیک ہے دا تو نہیں لکھی جاتی اور یہ چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے اور اس دائرے کو ہم کیا کہتے ہیں آیت کہتے ہیں تو یہ آیت شوک کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں آگے میم اگر میم آجائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ علامت وقف لازم کی ہے یعنی کہ یہ وقف لازم کی علامت ہے یہاں پہ لازمی ٹھہرنا چاہیے اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے اگر نہ ٹھہر آجائے تو اجتماع ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے یعنی کہ خیال ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ نہ ٹھہر آجائے گا تو جو مطلب ہے وہ کچھ اور سمجھ جائے گا جیسے اس کی مثال وہ آگے دے رہے ہیں اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا کہ اٹھو مد بیٹھو جس میں اٹھنے کا عمر اور بیٹھنے کی نہیں ہے کہ اٹھو مد بیٹھو اس کو بچھتا دら گوشتہ دیں گا اٹھو مد بیٹھو کا مطلب کیا ہے جس میں اٹھنے کا عمر اٹھنے کا حکم دیا گیا ہے اٹھو مد بیٹھو اور بیٹھنے کی نہیں کی گئی یعنی کہ ایک ہی جملے میں دو چیزیں بھی آگتی گئی ہیں کہ اٹھنا اور بیٹھنا اٹھنے کا عمر اور بیٹھنے کی نہیں دے گئی ہے اگر اٹھو پر ٹھہنا لازم ہے اگر ٹھہنا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا یعنی کہ اس پر ٹھہنا چاہیے اگر اس پر نہ ٹھہا جائے گا تو یہ جو آپ کو مثال دے رہا ہے اٹھو مت بیٹھو یہ بلکل یہی چیز ہو جائے گی جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کا عمر کا احتمال ہے اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا اس لئے میم پر لازمی ٹھائنا چاہیے تو بچھو یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ میم کے اوپر جہاں پر میم آجے وہاں پر آپ کو وقف کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تغاہ کی بات کرتے ہیں تغاہ کیا ہے وقف مطلب کے علامت ہے یہ مطلب مطلب کے علامت ہے وقف مطلب کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس پر ٹھائنا چاہیے مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا بھی ابھی کچھ کہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہے تو یہاں پر ٹھائنا چاہیے لیکن یہاں پر اس کو وقف مطلب کہتے ہیں وقف مطلب یہ ہے کہ ابھی بات کرنے والا اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر رہا کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کی بات لیکن وہ ٹھائر ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس نے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ یہاں پر تواہ تواہ پر یہ چیز ہے جیم کی بات کرتے ہیں جیم پہ کیا ہے کہ وقف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھائرنا بہتر اور نہ ٹھائرنا جائز ہے یعنی کہ یہاں پہ ٹھائرنا چاہیے بہتر ہے اور اگر نہ ٹھائر جائے تو وہ جائز ہے یعنی کہ نہ ٹھائرنا بھی جائز ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ٹھائر جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے زار کیا ہے وقف مجوز کی علامت ہے یہاں نہ ٹھائرنا بہتر ہے زار کے اوپر نہیں ٹھائرنا بچو تو بچو ابھی آپ نے جتنے بھی علامات ہیں اس کے اوپر پہلی یہ ذا آئی ہے جس کے اوپر نہیں ٹھہرنا چاہیے جہاں پہ ذا آ جائے وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے اور آپ نے ملا کے پڑھ کے آگے چلے جانا ہے سواد کیا ہے سواد وقف مخارس کی علامت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے معلوم رہے کہ سواد پر ملا کر پڑھنا نون کے لئے اس وقت زیادہ ترجیح دیتا ہے سواد کیا ہے مخارس ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ یہاں پہ ملا کے پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی قرآن پڑھتا پڑھتا تو اس کی سانس جاہے وہ ٹوٹ رہی ہے اور وہ یہاں پہ ٹھہرنا چاہتا ہے تو وہ تھک کے ٹھہر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر نہ ٹھہرنا جائے تو ملا کے پڑھنا یہ زیادہ بیٹر ہے لیکن اگر کوئی تھک جائے تو تھک کے یہاں پہ ٹھہر جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے سلا کیا ہے الوصل اولے کا اختصار ہے یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے یہاں پہ یہ سواد لام یہ آجے الوصل اولے کا اختصار ہے یعنی کہ اس کو الوصل اولہ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ ملا کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی نہیں ٹھہنا اور یہاں ملا کی پڑھنا جیسے کہ زا کاف کیا ہے تیل علی الوقف کا خلاصہ ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے کافے بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے ذا، کاف اور سلا یہاں ملاکبن ہے سل قد یوسل کی علامت ہے یہاں یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں ٹھہرا جاتا ہے یہ سواد لام جہاں پہ آجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہاں پہ ٹھہر گئے کبھی یہاں پہ نہ ٹھہرے مطلب یہ کہ پڑھتے پڑھتے اگر سانس اٹھ رہی ہے تھگے تو آپ یہاں ٹھہر سکتے ہو اگر نہیں جیس کر رہا آپ پہ ملاکبن ہے تو ملاکبن پڑھ سکتے ہو تو یہ دونوں درہا سورت جو ہے نا وہ جائزہ یہاں پہ کف کیا ہے یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ کف کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ یہ علامت وہاں اسمال کی جاتے ہیں جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو یعنی کہ یہ یہاں وہاں پہ پڑھنے یہاں پہ ٹھہر جاؤ ٹھہرنا ہے لیکن ٹھہرنے کے بعد پھر آپ نے یہ پیچھے سے ملاکبن پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو ایک تھوڑی سی نسال دیتا ہوں جیسے آپ پڑھتے ہو آپ نے یہ پڑھ لیا ٹھہر گئے لیکن اگر آپ یہاں پہ ٹھہر گئے ہو تو اب آپ نے ملاکبن پڑھنا ہے حالیٰ اگر آپ دوبارہ پڑھتے ہو تو پھر آپ پڑھو گئے یہ آپ نے دوبارہ ملاکبن پڑھ لیا اس کو تو یہ سین کی بات کرتے ہیں سین ہو یا سکتا ہو تو سکتا کی علامت ہے یعنی کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوڑنے پائے جیسے سین کے اوپر ٹھہرنا ٹھیک ہے ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہرنے کے لیے یہ ہے کہ سانس نہ ٹوٹے آپ کا سانس نہیں ٹوڑنا چاہیے اور تھوڑا سا وقفہ کرنے کے بعد سانس روپنے کے بعد پھر آپ وہی سے پھر آپ سٹار کے سٹار کرو گے لیکن ساس نہیں ٹوٹا چاہیے سین کے اوپر تو یہ یاد رکھنا بچوں سین کے اوپر آپ کی سانس نہیں ٹوڑنے چاہیے لیکن یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے وقفہ کیا ہے وقفہ لمبے سکتا اچھا یہاں پہ بھی سکتا یعنی کہ ٹھہرنا ہے اور یہ لمبے سکتا کی علامت ہے یہاں پہ بھی ٹھہرنا چاہیے لیکن سکتا کہ اس پر زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن ساس نہ ٹوٹے یہاں پہ بھی سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن یہاں پہ سین یعنی کہ سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا ہے وہاں پہ کم ٹھہرنا ہے یہاں پہ زیادہ ٹھہرنا ہے اور سیم ہوئی پروسس ہے کہ یہاں پہ بھی سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے اور یہ وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے یعنی کہ سین یا سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے جبکہ وقفہ میں زیادہ ٹھیک ہے وقفہ میں زیادہ ٹھین ہوتا ہے لام علیف کیا ہے لام علیف کے معنی نہیں ہے یعنی کہ اس کے لا کے معنی ہے نہیں یہ علامت کہیں آیت کے اوپر اسمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر کبھی آیت کے اوپر کبھی عبارت کے اندر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کبھی اوپر اسمال ہوتی ہے کبھی عبارت کے نیچے اسمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اندر اسمال ہوتی ہے عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے اگر اندر ہے تو پھر تو نہیں ٹھہرنا چاہیے آیت کے اوپر ہو تو اصلاح بھی کے باعث ٹھہر جانا چاہیے یعنی کہ پھر ٹھہرنا یعنی کہ اگر یہ آیت کے اوپر ہے تو پھر یہ ہے کہ ٹھہر جانا چاہیے لیکن اگر یہ آیت کے درمیان میں ہے تو پھر یہاں پہ بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے ٹھیک ہے بعض کے نصدیق نہ ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہر جائے تو نہ ٹھہر جائے اس کے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو ٹھیک ہے یہ وہ بتا رہا ہے تو لانکیوں پر آپ کو نہیں ٹھہنا چاہیے تو یہ بچوں کچھ علامات تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتائیں اور نیچے دو اور ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہیں یہ علامت اگر ہو تو اس کی ہم بات کر دیں یہ کیا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس پر موقع پر غیر کوفین کے نزدیک آیت ہے وقف کرے تو آدھا کی ضرورت نہیں یعنی کہ یہاں پر وقف کرے تو یہاں پر آپ کو ملا کے بننے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کی علامت ہے اور کہیں کہیں پہ پہ آپ کو یہ تین ڈوٹ نظر آتے ہیں یہ والے یہ جو تین نقات ہے یہ تھوڑے تھوڑے وقف کے بعد نظر آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ایک پہ ٹھہڑے ہو تو دوسرے پہ نہ ٹھہڑا جائے یا پہلے پہ ٹھہڑ جائے ہو تو دوسرے پہ نہ ٹھہڑیں یا پہ پہلے پہ نہیں ٹھہڑیں تو پھر دوسرے پہ ٹھہڑ جائیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ تین نقات والے دو دو وقف کے قریب قریب آتے ہیں ان کو معانقہ کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں معانقہ یہ بچوں آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ان کو معانقہ کہتے ہیں کبھی اس کو مقصد کر کے معانقہ لکھ دیتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کبھی اگر یہ نہ ہو تو انہوں لڑ تو پھر یہ لکھا ہوتا ہے میم آئین اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معانکہ کر رہے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھیننا چاہیے اور دوسرے پر نہیں ہاں وقف کرنے میں رموز کی قوت وضافت کو ملغوظ رکھنا چاہیے مطلب یہ ایک پر ٹھیننا چاہیے اور دوسرے پر نہیں لیکن جب آپ نے وقف کرتے ہو تو آپ کو ان کے یہ جو اصول ہے ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تو یہ بچوں کچھ پوائنٹ ہے جہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں پہ ٹھیننا چاہیے کہاں پہ نہیں ٹھیننا چاہیے کہاں پہ اگر ٹھیننا چاہیے سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ آپ نے پوائنٹ آپ نے زوری یاد کرنے اس کو آپ لازمی یاد کرنے لیں اس کو یاد کریں گے کہ میں آپ کو تخطیق نمبر 11 وہ سٹارٹ کر دوں گا تو آج کے لئے ہمارا ٹوپک اتنا ہی کفی ہے کل انشاءاللہ میں آپ کو تخطیق نمبر 11 جاہاں وہ سٹارٹ کروں گا اور اس کو پڑھنے کے اصول بتاؤں گا کہ کیا ہے تو بچوں یہ ٹوپک آپ پورا سننے کے بعد اس کو یاد کیجئے گا لازمی یاد کیجئے گا اس کو کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے جب تک آپ قرآن پڑھیں گے تب تک آپ کے لئے کام بائے گا بلکہ پوری زندگی یہ کام بائے گا اس لئے ان کو پڑھنا اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل ہم نئے ٹوپک کے سال کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ